حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے کسی حقدار کو اس کے حق سے محروم رکھا میراف میں جس شخص نے کسی حقدار کو اس کے حق سے محروم رکھا میراف میں اس شخص کو اللہ جنت سے محروم کر دیں گے حد عرض رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور حدیث بالکل صحیح ہے جب یہ حدیث ہمارے سامنے آتی ہے اور اس کے بعد اپنے معاشرے پر حضر پڑتی ہے اور میراف کی اہمیت جب دین کے اندر کیا ہے یہ بات سامنے رکھی جاتی ہے تو ان تینوں باتوں کو جوڑنے کے بعد ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارا اکثر معاشرہ جہنم کی طرف دوڑے چلے جارے بہنوں کا حق کھانا بیٹیوں کا حق دبا لینا بیٹیوں کو محروم کرنے کی غرض سے بیٹوں کے رام ساری جائداد کرا دینا اور اسی طرح بہت سارے ایسے کام کے جو نہیں کرنے چاہیے ان کا کر لینا میراف کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں عام ہیں آپ کے پاس قبضہ ہے آپ قابو کر سکتے ہو آپ نے قابو کر لیا اور اب آپ بیٹھ گئے اس کے اوپر کہ اب یہ تو میری چیز ہے ابباجی زندگی میں مشترک مال چھوڑ کے گئے تھے لیکن آج میں اس کا مالک بنا بیٹھا ہوں تو جب تک میں اس مال کی کمائے کھاؤں گا تو میں اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہوں میں جب تک مشترک مال کے اوپر قابض بن کے بیٹھا ہوں ظلمن تب تب میں اس مال کے وجہ سے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہوں اب میرے بھائیوں دوستو بزرگو وہ لوگ جنہوں نے اپنی بہنوں کا حق مار رکھے وہ لوگ جنہوں نے اپنے گھر کی عورتوں کو مراس نہ دینے کا تحیہ کر رکھا ہے جن لوگوں کے ہاں مراس بیٹی بہن کو دینا معیوب ہو چکا ہے جو لوگ بہن بیٹی کے حق کو دبا لیتے ہیں جو لوگ کمزوروں کے حق کو دبا لیتے ہیں جو لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں آدمی کا انتقال ہوا اولاد چھوٹی تھی ابھی نہیں دے رہے وہ ایک شخص کا انتقال ہوا اس کے بچے بڑے ہو چکے تھے بھیوی موجود تھی ان لوگوں نے آپس میں تقسیم کر لیا بینا یہ دیکھئے کہ اس شخص کے والدین موجود ہیں ان کا بھی حق ہے تو اب جب یہ لوگ سب ہی حرکتیں کر رہے ہیں تو اس کے بعد یہ پیٹے مھرے جہنم کی آئے دین کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے سوائے چند چیزوں کے جن کی تفصیل اللہ رب و رسط نے خود واضح طور پر اپنے کلام مقدس میں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث کے ذریعے فرمانہ دیئے ہر چیز کی تفصیل کسی نہ کسی درجہ میں آ گئی ہے لیکن مکمل تفصیل بہت کم چیزوں کی آئی ہے اصول دیئے ہیں ذابطے دیئے ہیں تفاصیل نہیں بتائیں لیکن میراف ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس کی تفصیل بتائیں گے یہ بتایا گیا ہے کہ کس کو کیا ملے گا کتنا ملے گا کس طریقے سے ملے گا اور ہر ایک کی ترتیب طریقہ کس وہ کب ڈالیں گے کب نکالیں گے کس کی حیثیت کب کیا بنے گی سب قرآن اور حدیث میں واضح طور پر بتائیں گے وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر ہماری غلطی بہت زیادہ ہے اس لیے اللہ کے واسطے چار دن کی زندگی کے لیے کچھ نہیں پتا کب موت آ جائے آ جائے کل آئے پرسوں آئے عمر کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کتھ وقت موت آ جائے خدا کے لیے اللہ کو مو دکھانے سے ڈریں ماں بہن بیوی بیٹی کے حق کو دمانے کو چھوڑے مظلوم بھائیوں مظلوم اولاد کے حق کو دمانے سے چھوڑے اور اللہ کے لیے اللہ کے لیے اللہ کی خاطر اس جرم عظیم اس گناہ عظیم سے توبہ کریں اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں کیونکہ یہ ہماری آخرت کا مسئلہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ